ماروخ قریشی میں بن گیا یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اور لامہ اقبال صاحب کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہے پاکستان بنانے میں مجھے صرف یہ ابھی تک ایک سوال میں ذہن میں گھومتا رہا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے سات سال کے مختصر عرصے میں تو پاکستان بنا دیا لیکن پاکستان بننے کے ایک دو تین سال بعد ہم میں وہ چیز اتنی زیادہ کم ہو گئی یا تقریباً ختم ہو گئی کہ پاکستان کا جس جس نظر یہ آتی ملک کی ہم نے بات کی تھی جس نظر یہ آتی ملک کی اقبال کی سوچ تھی جو نظر وہ ہم پاکستان کو نہیں بنا سکیا ہے آپ کا اس سوال ہے مسئلہ بیٹا بہت لوجیکل سوال ہے آپ کا کہ جس عشق اور جس جنون کے ساتھ ہم نے پاکستان بنوایا بنایا چالیس لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون دیا ہماری دھائی لاکھ بہنیں بیٹیاں پیچھے چھوڑا آیا اس کے بعد کیا ہو گیا دیکھئے یہ بڑی تکلیفتے ایسپیکٹس ہیں قوموں کو قیادتیں روز نہیں ملتی ہیں اور ایک قیادت تیار کرنا بھی کئی نسلوں کا کام ہو جاتا ہے علامہ اقبال ایک تحفے کے طور پر بھیجے گئے اور علامہ اقبال نے اس پورے ہندوستان سے ایک وجود تیار کیا قائد اعظم قائد اعظم بھی نائنٹین تھرٹی ون میں تھک کے چلے گئے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھرٹی ون میں everything was so black so dark علامہ اقبال صرف مسکرائے ان کے پیچھے یار جو تقدیر لکھی ہوئے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو گول میں اس کانفرنس میں لڈنگ گئے جنہ کو واپس لائے اور جنہ کو محمد اور جنہ کو قائد اعظم بنا دیا اور پھر نائنٹین تھرٹی فائف کے جب الیکشنز ہوئے تو اس میں مسلم لیگ was a route ختم ہو کے رہ گئی ترٹی فائف کے الیکشنز میں لیکن ترٹی فائف سے ترٹی نائن کے درمیان جب کانگریز کی حکومت بنی اور جس میں وہ ظلم ہوئے جو آپ کو ہم بتا چکے ہیں ابھی تو نائنٹین تھرٹی نائن تک مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے ہوش و حواس لٹرلی ٹھکانے آ گئے کہ اگر کانگریز کی حکومت میں یہ حال ہے کہ جب انگریز موجود ہیں تو جب پیور کانگریز حکومت ہوگی اور انگریز چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا تو نائنٹین تھرٹی نائن میں جب ان کی حکومت تباہ ہوتی ہے تو قائد اعظم نے حکم دیا کہ ڈے آف ڈیلیورنس منایا جائے اور میں نے جات کہ شکر دفع ہوئے ہی سارے لیکن اس کے بعد پینک تھا مسلمانوں میں اور یہ پینک اللہ نے جو وہی بات کہ جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں پھر اللہ اس کے لیے محول تیار کرتا ہے تقدیر یہ اللہ نے لکھ دی تھی کہ پاکستان نے بننا ہے اللہ ما اقبال تھرٹی ایٹ میں انتقال کر چکے تھے لیکن جاتے جاتے خوش خبری دے گئے تھے کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ ہو کے رہے گا ایک بڑا خوبصورت شعر ان کا کہ عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی اب دل تھام کے فریاد کی تعبیر دیکھ آنے والے دور کی بشارت دے گئے تھے کہ پاکستان بننے والا ہے قائد اعظم کے بعد قائد اعظم کے لیے کام آسان ہو گیا تھا فورٹی کے بعد کیونکہ کانگریس کی حکومت مسلمان دیکھ چکے تھے قائد اعظم کی اپنی صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تیزی سے بڑی مشکل سے آپ سروائف کر کے آپ نے پریکٹیکلی پاکستان حاصل کیا اپنے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا کیونکہ اگر یہ بات لیک کر جاتی تو انڈینز ڈیلے کر دیتے انڈینز ڈیلے کر دیتے پاکستان کبھی نہ بنتا اسی لئے قائد اعظم ڈیسپرٹ تھے کہ ایک ماچ اس کی ڈبیا بھی مل جائے تو میں لے لوں گا بعد میں پھیلا لیں گے اس کو قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں تھی کیوں کہ جو مسلمانوں کی اشرافیہ تھی جو مسلمانوں کی الیٹ تھی پڑھے لکھے مسلمان تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا وہ جب ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آئے بہت بڑی تعداد تو ماری گئی راستے میں جب کسی بھی معاشرے کے الیٹ پڑھے لے کا طبقہ مارا چلا جائے تو وہاں ایک ویکیوم ہو جاتا ہے اور جو ٹوٹے پوٹے پہنچے پاکستان وہ اس قابل نہیں تھے کہ ایک آئیڈیلوجیکل نظریاتی طور پر وہ کوئی رومانٹک آئیڈیلز کے ساتھ گائیڈنس دے سکیں وہ ڈے ٹوڈے سروائیول میں فسے ہوئے تھے ملک کا حال یہ تھا کہ مارچس کی ڈبیوں پہ اور سگرٹ کی پنیوں پہ سرکاری خطوط لکھے جاتے تھے کریٹ لکڑی کے سجا کے ان لکڑی کے کریٹوں میں سرکاری دفتر چلتے تھے ٹینٹ بنے تھے ہمارے جن ٹینٹوں میں سرکاری دفتر و کام ہوتا تھا چالیس پچاس لاکھ ریفیجیز آ گئے تھے ڈیفنس نہیں تھا یہ اس ملک کے بارے میں رائے دنیا کی یہ تھی کہ تین مہینے چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا اس ڈیسپریٹ سیچویشن میں ہمارے جو ایلڈرز تھے وہ صرف ڈیلی ایڈنسٹریشن میں لگ گئے گو کہ کچھ ہمارے سکولرز نے کوشش کی کہ وہ آئیڈیلوجیکل ڈیریکشن ٹھیک رہے جب ابجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس ملک میں جو بھی نظام قائم ہوگا وہ قرآن سنت کے مطابق قائم کیا جائے گا لیکن پھر وہی بات کہ جو لوگ اوپر آئے جن کے ہاتھ میں اختیار اور طاقت تھی وہ نظریاتی لوگ نہیں تھے ان کے ہاتھ میں اختیار اقدار آ گیا جب آئیڈیالوجی کمزور ہوتی ہے تو قوموں کا زوال ہوتا ہے جوغرافیہ کے کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت بھی ہمیں قوم تھے ٹو نیشن تھیوری پہ پاکستان بنا ہے نا لیکن جب پاکستان بن گیا اور ہماری وہ آئیڈیالوجی کمزور ہو گئی چونکہ ہمارے بڑے اور ایلڈرز مصروف ہو گئے ایڈمیسٹریشن میں اور وہ رومینٹک آئیڈیال جس پہ ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ کمزور ہو گیا پھر ہمیں سیونٹی ون کی مار پڑی بڑی سخت تکلیف تھے چوٹ تھی ہمارے لئے وہ لیکن سیونٹی ون سے لے کر آج تک ہماری جیوگرفی اپنی جگہ پر ہے اور اللہ کے فضل سے اس جیوگرفی کو اب چھوٹا نہیں ہونا یہ بڑھے گی فکر نہ کرو کوئی پاکستان نہیں ٹوٹ رہا اللہ کا احسان ہے پرابلمز ہیں مشکلے ہیں اور ان ساروں کا علاج ایک ہی ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیف کرو اللہ سے وہ اپنے کیوے وعدے جو تھے جو ہمارے بڑوں نے کیے تھے آپ لوگوں کو پاکستان بنانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی ہے آپ لوگوں نہیں سوتے آپ لوگ ٹینٹوں میں نہیں رہے ہو آپ لوگوں نے قربانیاں اور سیکریفائزز نہیں دیکھی ہیں ابھی تک مگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اب کہ اس وقت کو اس رحمتوں اور نعمتوں کو اس ازادی کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دینا اس کو اٹھانا آپ پر واجب ہے ورنہ بہت بڑی خیانت کرو گے اس امت کے ساتھ کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نظر پاکستان پر ہے اور پاکستان کے نگاہ آپ لوگوں پر ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اللہ نے آپ کے پیٹ بھرے ہیں آپ کو عزت اور عبرو دیئے بھوکے نہیں سوتے ہو گھروں پر چھتے ہیں ماشاء اللہ دنیا جہان کی آفیت ہے آپ اس ملک کے اشرافیہ میں سے ہو ایلیٹ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب اس ملک کو آگے لے کے چلو وقت ضائع ہوا ہے کوئی بات نہیں ہم رویں گے نہیں but we'll make this flag we'll raise this flag once again higher and higher انشاءاللہ and so it is destined just be part of it question answers کا session جو ہے وہ ہم جائے رکھیں گے لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی break up break کے بعد جیسے ہی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم یہی سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے